موسیقی 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 رہے حتا کہ مہتنے سینے لکھی ہے اگر کوڑے ہاتھ سیدھے وجود تے لگ دے ہو بھی برنا سن کرنا آمد بن ملک کوڑے کھا رہے میں فرمات نے منوانا جے قرآن دیا ہے تلا ہو حدیث رسول اللہ اوہ پادشاہ سن لو تو آٹا میرا فیصلہ دو ہوئے گا جدو جنازہ اٹھے گا تیرا بھی جنازہ پڑھنے والا تیرے ملک اچھ کوئی نہیں ہوئے گا تیرے جنازہ بھی اٹھے گا دنیا ویکے گی لوگو اہل حدیث آنے امیں قربانیاں پیش کی تیا نے اس گناہ پیغمبر دی حدیث واسطے ایک ارسول دی حدیث واسطے لوگاں نہ رہتا خود گھڑیاں مسئلے جھوٹے بنائے میری جماعت دیا کافرین نے بے شمار سیکڑوں ایسے لوگ گزرے نے جنہاں قربانیاں پیش کی تیا نے آئیے کہ عبداللہ غزروی کو بھول گئے ہو جنہاں وقت نے حاکم قابل تے حاکم افغانستان کے حاکم نے بلائے اور پوچھئے اے عبداللہ غزروی تسی رفولیہ دین کر دیو اچھی امینہ دیو تے قابل انرحلات خراب اندے نے رفولیہ دین چھاڑ دیو یا افغانستان اے ملک چھاڑ دیو عبداللہ غزروی گھر گئے نے سمان گھر دا بنیا خچر تلدی ہے تورپ ہے افغانستان چو قابل چو فرمان لگے ہو وقت حاکم سن لے میں ملک چھوڑ سکتا محمدی سنت نہیں چھوڑ سکتا کہ تسی دو بندے وے کرفیدین اینج کر دیو تا ہاتھ نو کر دی اللہ دی قصر میں وہ بغیرت ہے وہ اہل عدیس نہیں ہے جو محمد کی سنت کو چھوڑ دے لوگوں کے ڈر کی وجہ سے چھوڑتے ہو ہاتھ نیچے کرتے ہو میں نے ایک بندہ کوئی حضیح جانے دیسا آپ پاسی ٹکرا جائے کیا دیس دوں منی میں کیوں ہے qur star 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 stars star 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 stars star 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 stars star 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 ساری حلیث انہوں تے کرکنیاں تے برابر جتے حلیث انہوں تے ہاں ان کے بیٹھانے سالے ساتھ میں ایک دو سوٹو تذیعہ تے گیا ہاتھ سے چکڑے نہیں سا میں آگیا تے گیا کہ حلیث بیٹھا اور میں نے ویک کیوں لوہ ایک بندہ آندھا سی انہوں نے کلام پڑھو ہاتھ چکڑے آسی میں پہنچ گیا ہونو چکڑے ساگدہ نہیں سی تو میرے لے ویک کی ہاتھ اتا کرے پہلے جو چکڑے آسان نہ چکڑا تاں مرنا تے جے انہوں نے ویکھ لیا تھا انہوں نے چند رگڑا داونا میں دور بیٹھا تھا تو اس پاسے جا میں جنہوں نے ویکھ ہے نا وہ بچارہ اوکھ ہو رہے میں اٹھو اٹھ کے اگر وہ دے نال پہ گیا ایک بندہ آیا اسے کے کلام چپڑے اسے یقین جنہوں اے اے ہونو چکڑے میں جنال پہتھا تھا میرے روین دے میں اولی جگہ ہو گئے میں کہے جنہوں اللہ دے ڈر نہیں انہوں لوگوں نے انہوں ڈر ہنے کےڑی لوڑے کیوں ہیاں جنہوں اللہ دے ہیاں کوئی نہیں رسول اللہ دے سننا دے ہیاں کوئی نہیں جو اتنا پتہ لگے وہ بیمان اے لدیس بیٹھے دو نمبر بیٹھے مسلک حدیث نے غدار بیٹھے یہ مسلک حدیث نے توکہ کرنا لے بیٹھے مسجد اے لدیس ہے بار غیر اے لدیس ہے اتا چک پتہ چلے اسے ہی تے پتہ چلتا ہے منافق کیڑ ہے تو مصطفیٰ عزیم سنتنا پیار کرنے والا کیڑ منافق صحابہ کے پاس آتے تھے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں دوستوں کے پاس جاتے تھے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں یہ کردار ادا کرتے ہو اہل اے لدیس ہو تو ہاتھ نہیں اٹھاتے ہو دوسرے جگہ جا کے ہاتھ اٹھا لاتے ہو وہاں تم اور ہو یا اور ہو یہ اہل اے لدیس ہوتا ہے کوئی اجتماع غیرت حمیتیت کے ساتھ ڈٹ چو پورے اجتماع ہاتھ اٹھا رہا تم نہ اٹھاؤ پورے لوگ دیکھیں پوچھیں تم کیوں نہیں اٹھاتے تم پیاری بولی بول کے بتلاو پیار سے اس لیے نہیں اٹھاتا کہ محمد پاک نے نہیں اٹھا ہے وہ سوچنے پہ مجبور آ جا ہے بنا گئی ہم نے وہ جی مجبوری ہے جی وہ میرا پارٹنر میرا دوست رشتہ دارے چاچا ہے اے کلو رشتہ داری میرا سوچنان رشتہ ہے اوٹھے جانا وہ مجبوری سی ہاتھ چکنا بھی مجبوری سی میں کہا انہیں نہیں سی پتا بساڑا جوائی اہل اے دیس ہے اونی سی جاندے ساڑا رشتہ دار اہل اے دیس ہے جی جی تمہیں گئے تیرے اطلاع میں چوک کر دے ہی نا بساڑا رشتہ دار اہل اے دیس ہے اوہ بیدتے پکے تیرے اہل اے دا اہل اے اوہ بیدتے پکے تیرے تیرے سنت اللہ تکلے ہی بہر ہے نہیں ڈٹ جائیے اللہ کی قسم دلائل نہیں ہے دنیا والوں کے پاس دلائل نہیں ہے تم دلائل کے ساتھ کڑے ہو ایمان وہی ہے جو دلیل کی بنیاد پر ہے دلیل کے ساتھ ٹھٹ جائیے دلائل مانگئے دلائل پوچھئے دلائل کا مطالبہ کیجئے جب دلائل مانگو گے تو دلائل صرف اس رب کی زمین پر اہلی حدیث کے پاس ہے اور لوگوں کے پاس چوکے چنانچہ یہ کہ وہ کی بزرگ یوں فرماتے تھے اس میں حرج کیا ہے اس کے علاوہ دلیل نہیں ہے دلیل کے ساتھ عقیدہ اہل الحدیث کا ہے دلیل کے ساتھ عمل اہل حدیث کا ہے اللہ سے دعا لعمل کی تفیقت آپ فرمائے اقول قولی حضا وستف اللہ لیو ورحمت اللہ بھائی آسن علی صاحب چاکتے والے ان کے لئے مقفرت کی دعا کریں بھائی آسن صاحب ہمارے بڑے دوستے پیارے تھے ہم سے محبت کرنے والے تھے تعلیم آسن صاحب ان کے لئے دعا کر دیں اللہ تعالی انہیں جنت الفردو ستا فرمائے ان کی بشلسوں کو معاف کر دیں اللہ تعالی نے قرآن پاک میں کن کن لوگوں کو اہلِ بیت کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہلِ بیت کہا ہے وہی اہلِ بیت ہے باقی حضرت علی اور فاطمہ صنح حسین کو رسول اللہ نے دعا کے ذریعے حدیث کے ذریعے اہلِ بیت میں شامل کی ہے داخل کی ہے وہ بھی اہلِ بیت ہیں حدیث بھی حق ہے قرآن بھی حق ہے سوال یہ ہے کہ شہیدوں کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے یعنی ہمارے نزدیک اور دقیق میں ہر مطلقن کسی بھی مسلمان میت کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے چاہے وہ شہید ہو چاہے وہ عامتہ بھی موت فوت ہوگا کچھ عرصے کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اختلاف ہے علماء کے درمیان کہ شہدہ عہد کا جنازہ رسول اللہ وہاں نہیں پڑھا تھا آپ نے کچھ عرصہ بعد جا کے وہاں دعا کی تھے وہرحال دعا بھی جائز ہے اور جنازہ بھی جائز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے کسی بھی میت کا مجھے سمجھ نہیں آتی جو انکار کرتے ہیں کہ شہدہ کا جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا کس دلیل کی بنیاد پر ہے رسول اللہ صلی اللہ نے شہدہ کا بھی پڑھا ہے دوسروں کا بھی پڑھا ہے تو جنازہ بہترحال میری سمجھ کے مطابق پڑھا جا سکتا ہے لیکن ایک مسئلہ ذہن میں بٹھال ایک ہوتا ہے جنازے کا احتمام و انسرام کرنا ایسا حدیث سے ثابت نہیں ہے ہمارا موقف یہ ہے کہ یہاں ہم بیٹھے ہیں توجہ سے سنے بات ایسا جگہ دے ہی بیٹھے ہیں اطلاع آگئی ہے کہ کوئی ساتھی شہید ہو گیا ہے جڑے ساتھی بیٹھے نے وہ اٹھ کے جنازہ پڑھا تھا اہتے ثابت لیکن اے ثابت نہیں کہ بندہ جنازہ میت خبر آجائیت جنازہ انشاءاللہ دس دن بعد پڑھا جائے گا پھر اُدشتیات سپائے جانگے پھر سارا علاقہ اکٹھا ہوئے گا پھر جنازہ پڑھا جائے گا کس طرح رسول اللہ علیہ وسلم کلو احتمام انتصام اس طرح ثابت نہیں اے دیکھلو نا لا الہ الا اللہ پڑھنا ثابت لینوں دے واسطے سے سپیشل اکٹھ کرنا اور مل کے جاری پڑھنا یہ ثابت نہیں جنازہ دی جدو خبر آئے جتے خبر آئے جن خبر آئے جنازہ پڑھنا جن اٹھ کے پڑھ لیں لیکن جنازہ خبر آج جائے دس دن بعد جنازہ پڑھایا جائے گا فلان جگہ دے پڑھا جائے گا فلان بزرگ آگے پڑھا جائے گا اتنے بندے کٹھے ہونگے اجتماع کیتا جائے گا کس طرح رسول اللہ علیہ وسلم دی حدیث تو ثابت نہیں لہذا اے طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیدہ مطلقا جنازہ پڑھ لینا چاہیے الحمدی ہر مسجد یہ لدہ کارے ہیں ہر مسجد یہ لدہ کارے ہیں ہاں کوئی مسجد نہیں بھی کیا رجے یہ قرآن نے کیا بیوت اللہ سے لفاظ آندھنے قرآن ساری مسجد ہم بیوت اللہ سے لفاظ آندھنے حدیث اللہ سے گھرانچے دعاو تے چار لو کھالو سمان اللہ پڑھ لے علمدللہ پڑھ لے نماز پڑھ لے سوال ہے سوال ہے سوال ہے سوال ہے سوال ہے سوال ہے الحمدی سوالہ قرآن گالج پھالو ٹھیک اے غلاف چڑھا آگے نا ایک رسی بان لہو تے گالج پھالو یہ تے ٹھیک ہے لیکن ایک آیت جڑی لکھوانی جاندی ہے وہ قرآن تے امان نہیں ہوندہ وہ مولوی دے لکھن تے امان ہوندہ جب قرآن تے امان ہوئے تو قرآن تے گھر پہ ہوندہ آپ پہ لے کے پھالے یا آپ ہی قرآن گالج پھالے یہ تے مطلب ہے قرآن تے امان نہیں ہوندہ وہ جڑا مولوی لکھ کے دہن دے اس دے امان ہوندہ لہذا تعویز جڑا ہے کنی بنانا چیزہ نہیں پانا چیزہ چاہے قرآنی ہو چاہے غیر قرآنی ہو صرف قرآنی تعویز دبارہ اتنا علماء نے رکھی ہے کہ شرک نہیں کیونکہ قلام اللہ مخلوق ہے نہیں قلام اللہ تو پناہ لئی شرک نہیں ہوئے گا لیکن جیڑا غیر قرآنی تعویز ہوئے گا یہ دبیچو ہنسے وغیرہ وہ شرک ہوئے قرآنی تعویز شرک نہیں ہوئے گا بندہ مشرک نہیں ہوئے گا لیکن جائز نہیں پانا کیونکہ رسول اللہ تو ثابت نہیں صحابہ تو ثابت ہاں یہی سود ہے انشاءاللہ پکا سود یہ سود میری گھٹی خراب ہے کوئی لیلہ بھی سات لکھ دی ان لیلہ جگلے سرجل سے چودہ دے دیا حرام ہی ہے حرام نوشیں گو اندر لگے ہو الحمدللہ رب العالمین ساتھی دعا باستے کہہ رہا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدینی یاک نابد و یاک نستائین والصلاة والسلام وعلیٰ صید رنبیاء و المرسلین ربنا تینا فی الدنیا اسنا تاں فی اللہ خونت اسنا تاں وکن آزا بننا اے اللہ ہم سب کی گناہ معاف فرما یا اللہ مر صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما ہم سب کانا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما ہمارے نجات کا بخشش کا مغفرت کا سبب بنا اللہ جو سنو سنو اس پہ عمل کی توفیق اطاف فرما اللہ ہماری دعایاں اپنی برگاہ میں قبول فرما مارے عزیزم حسن صاحب فوت ہوئے اللہ ان کی جنت میں درجات بن فرما اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا اللہ اس جب آؤ ان کے جنت میں درجات بن فرما اللہ اس کی دینی فدمات کو قبول فرمالے اللہ اس کی دینی مسلکی جذبے کو غیرت کو قبول فرمالے اللہ اس کی بشی لقصوں کو معاف کر کے جنت میں درجات بلند فرمالے یا اللہ ہم سب کارنا سننا سننا قبول فرمالے بنمازوں کو نمازی بنا دے نمازیوں کو نماز پر استقامت دے دے جو بھی ہمارے دل میں نیخ ہیں شاہد ان کو اللہ پورا فرمالے ربنا تقبل منا انکہ انتو سمیع العالی وصلا اللہ تعالی على رسول خیر خالق محمد وعالی